موسیقی نمسکار آداب آپ کے ساتھ میں ہوں فراز دوستوں آج ذکر کرنے جا رہا ہوں نوشات صاحب کا اور محبوب خان صاحب کا ان کے بارے میں کئی باتیں آپ کو بتا چکا ہوں اور آپ کو پتہ بھی ہوں گی کہ ان کا کیسا رشتہ تھا چاہے فلم آن ہو عمر ہو مدر انڈیا ہو ایک بار ہوا یوں کی دونوں ہی اصولوں کے پکے تھے تو شروع شروع کی بات ہے نوشات صاحب میوزک کی تیاری کر رہے تھے تو محبوب صاحب آئے میوزک روم میں اور نوشات صاحب سے کہنے لگے کہ آپ دھن کو ایسے تیار کیجئے میوزک میں یہ کیجئے وہ کیجئے یہ انسٹرومنٹس یوز کیجئے نوشات صاحب لکھنووی آدمی خاموشی سے سنتے رہے اچھا 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 لیکن بعد میں پھر جواب تو دینا تھا ان کو کیونکہ کوئی بھی قابل آدمی اپنے کام میں دخل اندازی پسند نہیں کرتا اب کیونکہ نوشات صاحب لکھنوو سے تعلق رکھتے تھے تو عدب سے ہی انہوں نے محبوب صاحب کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ کیسے سمجھائے جائے تو ہوا یوں کہ ایک دن محبوب صاحب شوٹنگ کر رہے تھے کیمرے کے پیچھے تو سین چل رہا تھا اب بیچ میں سے کبھی کسی دوسری کھلکی میں سے کبھی کہیں سے کبھی کہیں سے نوشات صاحب ٹوکنے لگے کہ ایرے صاحب لائٹ یہاں لگائیے کیمرہ یہاں لگائیے یہ سینے سے ہونا چاہیے تو محبوب خان صاحب نے نوشات علی کو بلائیا اور کہا کہ تمہارا کام جو ہے نا وہ میوزک دینا ہے پیٹی بھائی جانا وہ کرو تم کے جانو دیریکشن کے بارے میں اپنا کام کرو اور اپنے کام سے مطلب رکھو نوشات صاحب نے کہ حضور یہی تمہیں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مجھے میرا کام کرنے دیجئے جو میرا کام ہے میوزک آپ کیوں اس میں دقل اندازی کر رہا ہیں تو اتنی خوبصورتی سے نوشات صاحب نے محبوب صاحب کو سمجھایا یہ قابل لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اور محبوب صاحب بھی سمجھ گئے اور اس دن کے بعد سے جب تک ان کا ساتھ رہا سن آف انڈیا تک کبھی بھی محبوب صاحب نے نوشات صاحب کو نہیں ٹوکا جیسا میوزک انہوں نے چاہا دیا اور کیا خوب دیا چاہے مدر انڈیا ہو آن ہو امر ہو تو ایسے ہوا کرتے تھے پہلے کے لوگ اگر کوئی بات کہنا بھی ہوتی تھی تو پیار سے آج بس اتنے ہی آپ اپنے خیال رکھیں تب تک کے لیے فراز کو دیجئے اجازت نمسکار خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی